ست گروہ پنیوں اس مکر سکرانتی کے پراؤ پر آپ کو پرماتمہ کے درسن کرنے کی اپنے عشت دیو کے درسن کرنے کی ست گروہ دیو کے اپنے انتر میں درسن کرنے کی وہ سہج سے سہج یکتی آپ کو بتائی جائے گی تاکہ آپ سبھی گرمک بھی اس پاون پراؤ پر اپنے عشت دیو کا درسن کرسکے اپنے جیون کو سفل کرسکے مہا پرشو کی وانی ان کے ست سنگ کا لاب اٹھا کر آپ کا جیون دھنے ہو جائے پریمیوں آج آپ کو وہ طریقے بتانے والے ہیں سنت مہا پروش کہتے ہیں کہ آنکھ کان مخموند کے نان مرنجن لے بھیتر کے پٹ تب کھلے جب باہر کے پٹ دے پریمیوں یہ جو دوہا ہے کوئی معمولی نہیں ہے اس میں جیون کا سار چھپا ہوا ہے پرماتما پراؤکتی کی یکتی چھپی ہوئی ہے لیکن کوئی سمجھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے پریمیوں آنکھ بند کرنے سے ہمارا مطلب ہے سہج سمادی سے اب سہج سمادی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو ہر سن سے دور کریں گے کان بند کرنے سے ارث ہمارا انحد سبد سننے سے ہے اور مو بند کرنے سے ہمارا ارث اس مہا منطر کا جاپ کرنے سے ہے پریمیوں اب بات کرتے ہیں اس یفتی کے بارے میں اس راستے کے بارے میں جس سے ہماری روحانی کمائی ہوتی ہے جس کے لئے ہمیں یہ جنم ملا ہے پریمیوں سہج سمادی سہج سمادی کے اندر ایک کریا کی جاتی ہے اور وہے کریا کیا ہوتی ہے کہ ایک ہاتھ کی دو انگلیوں کو اپنی پلکوں پر رکھ کر پھر پلکوں کو ادھر ادھر چلاتے ہیں اور پھر دونوں انگلیوں سے آنکھوں کو پاس سے دباتے ہیں پریمیوں پریمیوں یہ اچھ کریا ہے آلہ درجے کی کریا ہے اور سب سے سہج بھی یہی ہے دسمہ دوار کھولنے کی سب سے سرل یکتی یہی ہے دسم دوار کو ہم کان بند کر کے بھی کھول سکتے ہیں کان بند کر کے ہم انحد سبد سنتے ہیں جو دھونی دھر دیش سے آ رہی ہے پرماتما کے گھر سے آ رہی ہے اس پر ایک آگر ہو کے اپنے دھان کو ٹکا کر اسے سنتے ہیں جس سے شرط اس دھونی کے سہارے اوپر کی اور چڑھنے لگ جاتی ہے انحد سبد سننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے کانوں کو بند کر لینا چاہیے اب کئی گرمک ایسے ہیں کچھ ویکتی ایسے ہیں جن کو یہ سبد نہیں سنائی دیتا کان بھی بند کر لیے اب ان کے لیے بھی ایک طریقہ ہے پرمیوں اگر آپ آج کے ستسنگ کو دھیان سے سنو گے تو آپ کو ایسے بہت طریقے بتائے جائیں گے کہ جس سے آپ کو ترقی ہونی ہی ہونی ہے ایک طریقے سے نہیں تو دوسرے سے دوسرے سے نہیں تو تیسرے سے پرمیوں یہ اسی طرح جس پرکار کسی کوئے میں بالٹی گری ہوئی ہے اور اس بالٹی کو باہر نکالنے کے لیے ہم ایک لوہے کی کنڈی بنا کر اندر ڈالتے ہیں تاکہ بالٹی اس کے اندر فس کر آ جائے گا اب جب کنڈی ایک ہے تو بالٹی ایک ہی کنڈی میں فس سکے گی اور نہ بھی فسے اب جب ہم ایک ساتھ دس دس کنڈی اس کے اندر ڈالیں گے تو کیا پتہ دس میں سے کسی ایک میں فس ہی جائے تو پرمیوں آپ کو آج اتنے طریقے بتائے جائیں گے کیا پتہ کون سے طریقے میں آپ کا کام بن ہی جائے انحد سبد سننے کے لیے اپنے کان کو بند کرو دو یا تین منٹ کے بعد دھان لگانے سے وہے سبد آپ کو سنائی دینا شروع ہو جاتا ہے اب تب بھی نہیں شروع ہوا تب بھی نہیں سنائی دیا تو پرمیوں آپ ایک کام کریں اس قریہ کو رات کے بارہ بجے کے بعد کریں اور پھر دیکھئے کہ کیسے آپ کو سبد سنائی دیتا ہے اب پھر بھی نہیں سنائی دیتا پرمیوں تب بھی آپ کو سبد نہیں سنائی دیتا تو آپ ایک کام کریں آپ اپنے سانس کو روک کر کچھ سیکنڈ کے لیے کان بند کر کے سانس کو روک کر اندر کی طرف دھیان لگائیں تو گارنٹیڈ آپ کو سبد سنائی دینے لگ جائے گا یہ اچوب طریقہ ہے اس سے تو آپ کو سنائی دے گا ہی دے گا اب بات آتی ہے پرمیوں جب سبد سنائی دیتا ہے تو آپ کی صورت سبد کے سہارے اوپر چڑھائی کرنے لگ جاتی ہے اس کو سن سمادی بھی کہتے ہیں یہ دو طریقے آپ کو بتا دیئے ایک تو آنکھ بند کر کے ایک کان بند کر کے دونوں کے دوارہ آپ کی صورت اوپر چڑھائی کر سکتی ہے اب تیسرا طریقہ ہے موں بند کر کے پرمیوں موں بند کر کے آپ ساسوں پر دھیان رکھ لو سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ ریچک پورک کمبک اب ان کا مطلب آپ کو نہیں پتا تو ہم سرل سبدوں میں آپ کو سمجھاتے ہیں کہ جب ساس باہر جاتی ہے اندر آتی ہے اور آنے اور جانے کے بیچ تھوڑا سا ٹھہراؤ ہوتا ہے ان تینوں کریاؤں کے ساتھ اوم اوم کا اچارن کرے دھیان میں بیٹھنے سے پہلے اور پھر جب دھیان میں بیٹھ جاؤ تو موں بند کر کے ناک سے سانس لو اور سانسوں پر ان کے آنے جانے پر اپنا خیال رکھو اور اپنی نجر کو پہلے پہلے تو آپ ناک کے اگلے بھاگ پر رکھو بلکل کونے پر ناک کی نوک پر اپنی درشتی کو جماؤ اسے ناساغر دھیان بھی کہتے ہیں گرنتوں میں یہ بتایا گیا ہے پریمیوں جب آپ کی نظر اوپر کی طرف چڑھنے لگ جاتی ہے ناک کی نوک سے جڑ کی طرف دونوں آنک کے بیچ ناک کی جو جڑ ہے وہاں پر آنی شروع ہو جاتی ہے تو ناک کی جڑ پر اپنی درشتی کو ٹھہراؤ اسے ترکوٹی ستھان بھی کہتے ہیں جو دونوں بوہوں کے بیچ ہے وہاں پر نظر کو ٹھہراتے ہیں اور ناک سے آنے اور جانے والی شانسوں پر دھیان رکھتے ہیں اس سے آپ کے سارے وچار سارے خیال رک جاتے ہیں اس کو سہج عوستہ سن دھیان سرت سادنا ترکوٹی دھیان بھی کہتے ہیں پریمیو جب آپ کے خیال کا سلسلہ رک جاتا ہے وچار رک جاتے ہیں تو بہت آنند محسوس ہوتا ہے اس ترکوٹی پر دھیان کرنے سے جو کچھ بھی نظر آتا ہے اس کے نظر آنے سے آپ کی نظریں اوپر کی طرف چڑھنے لگ جاتی ہے اس سمیں سبھی دروازوں کے شراغ کو بند کر کے آنکھ ناکھ موکھ موند کے نام نرنجن لو تو آپ کی صورت اوپر چڑھنی شروع ہو جاتی ہے ایک یہ بھی طریقہ ہے اس کے علاوہ مہاپرس ایک طریقہ اور بتاتے ہیں پریمیوں یہ طریقے آپ کو اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ کوئی بھی سہج لگے آپ اس کو کر سکتے ہوں مہاپرس کہتے ہیں کہ پد ماسند میں بیٹھ کر اپنی ٹھوڑی کو کند سے ملا دو کین تو نظر کو ناکھ کی نوک پر رکھو اور اپنے سانسوں پر دھیان رکھو ان کے آنے جانے پر ایک آگرتہ بناو دھیرے دھیرے آپ کی نظر اوپر چڑھنی شروع ہو جائے گی اور جب ناکھ کی نوک سے جڑ میں آ جائے تو پھر آپ کا دسمہ دوار کھل جاتا ہے اور وہاں پر ٹھہراؤ ہو جاتا ہے پھر صورت اپنے آپ اوپر کی چڑھائی کرنا شروع کر دیتی ہے کنتو اس طریقے میں سروعات میں تھوڑی سی تکلیف جرور ہوتی ہے کیونکہ آپ کی تھوڑی کند سے ملی ہوتی ہے پریمیوں یہ طریقے مہا پرشوں نے بتائے ہیں گرنتھوں میں ان کا جکر ہے اب ایک طریقہ اور ہے کنتو آپ اس کو کرنے میں ایسمرت ہیں جس کی اکاغرتہ زیادہ بنی ہوئی ہے وہ اس طریقے کو کر سکتا ہے پریمیوں پھر بھی آپ کے لئے وہ طریقہ ہم بتا رہے ہیں کہ اپنی نابی سے دس انگل اوپر آپ کا دل ایک بند کمل کے پھول کی طرح رکھا ہوا ہے جو آپ کی نابی ہے اس سے دس انگل اوپر آپ کا ہردہ ہے آپ کا دل ہے جو ایک پھول کی بھاتی ہے کمل کا پھول جو بند ہے اس میں دو دروازے ہیں اوپر کا دروازہ تو جسم سے ملتا ہے اور نیچے کا دروازہ روح سے ملتا ہے اور جو ہماری بائیں طرف کی چھاتی ہے اس سے چار انگل نیچے کی طرف ہے جو ہمارا دل ہے ہماری نابی سے دس انگل اوپر اور ہماری بائیں چھاتی سے چار انگل نیچے اس طرح سے نظر جمانے سے دھیان کرنے سے دل میں جو برم کا محل ہے جو برم کا گھر ہے ہماری صورت وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں سے ہمیں اوپر کا راستہ مل جاتا ہے پریمیوں جو آپ چندن کا ٹیکہ لگاتے ہیں جو عورت بندی لگاتی ہیں وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اس جگہ پر ہم دھیان کر سکے ایک آگرتہ بنا سکے نظر جمانے کے واسطے ہی بندی چندن کا ٹیکہ آدھی لگائے جاتے ہیں پریمیوں تلسی داس جی کہتے ہیں کہ تلسی ایسی پریتی کر جیسے چندر چکو چونچ جھکی گردن گلی چتوے واہی ہو آپ کسی گرند کو پڑھ لے کسی وید کو پڑھ لے کسی پران کو پڑھ لے یہی راستے مہاپلسوں نے جو بتائے ہیں یہی ان کے اندر لکھے گئے ہیں اور یہی ان راستوں پر چڑھ کر مہاپلس اسی راستے سے گئے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی راستے نہیں ہیں تو پریمیوں یہ آپ کو جو طریقے بتائے ہیں آپ کی روحانیت کی کمائی آپ کی ترقی کے لیے بتائے ہیں جو بھی آپ کو سہج لکے آپ اس مکر سکرانتی کے پرو پر سنکلپ کریں کہ ان میں سے کوئی ایک طریقہ میں ہر روج نیمیت روپ سے بڑی لگن کے ساتھ پرتی دن ایک گھنٹہ جرور کیا کروں گا اور پریمیوں کچھ گرمو کہتے ہیں کہ ہم جب دھیان میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے خیالوں کا سلسلہ نہیں رکھتا تو آنے والے ستسنگ میں اس بات کا جکر کریں گے کہ خیالوں کا سلسلہ کیسے رکھیں خیال کیسے ختم ہو اس کے بارے میں آپ کو اچوک اپائے بتایا جائے گا اور گارنٹید اگر آپ اس اپائے کو کرو گے مہاپرسوں کے دوارہ بتائے اس راستے پر چلو گے تو آپ کے خیال ختم ہونے شروع ہو جائیں گے اور آپ کو دھیان میں بیٹھتے ہی پرکاس دکھائی دینا شروع ہو جائے گا لیکن اس کے لیے کام ایک کرنا ہے کہ آپ کو اس طریقے پر چلنا ہے ایک بار چلو گے اگر آپ کو لاب ہوتا ہے تو اپنا لو نہیں تو چھوڑ دو مُبت کی آپ کو سلحہ دی جاتی ہے مُبت کے طریقے بتائی جاتے ہیں یہ مہاپرسوں کی آپ پر کرپا ہے جو گھر بیٹھے آپ کو ان سب باتوں کے بارے میں اپنی سمشیاؤ کے بارے میں آپ کو پتا چل رہا ہے تو پریمیوں یہ تھا آج کا سچنگ اچھا لگا تو لائک کریں سیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن جرور دبائے تک آنے والے ہر سچنگ کا نوٹیفکیشن آگ تک پہنچ جائے گا بول جائے کارا بول میرے شری گروہ مہراج کی جائے شری شت گروہ دے بھگوان کی جائے موسیقی